ہیلو دوستو اسلام علیکم تو ویلکم ہے آپ سب کا ہمارے نیو ویلوگ میں تو دوستو کل ہم نے ویلوگ نہیں بنایا تھا کیونکہ نہ کل ہم نے مطلب کام بھی نہیں کیا تھا اس وجہ سے دوستو کل ہمارا ویلوگ نہیں بناتا تو ابھی ہم آئے ہیں اپنے پیٹاوس میں وقاز بھی آگیا ہے اتورمان بھی آگیا ہے اتورمان وہ چرپاہ ادھر لے کے آؤ ابھی وقاز تو نماز پڑھ رہا ہے کیونکہ نہ اس کے بعد ہم پھر کام سٹارٹ کریں گے جلدی سے وہ چرپاہ ادھر لے کے آؤ تو دوستو آج ہم نے کام کرنا ہے ہماری پیجن کا جو کیج ہے نا اس کو ہم نے سمنٹ دینا ہے کیونکہ نہ اس ٹائم میں پھر بارش آگئی تھی تو اس وجہ سے ہم نے کام اثر سے پہلے ہی بند کر دیا تھا ابھی دوستو آج ہم وہ پلر کو بھی سمنٹ دیں گے اور یہاں پر یہ پلر جو بنایا ہے نا اس کو بھی آج ہم سمنٹ دیں گے اور انشاءاللہ دوستو کل سے ہم صبح ہی سے کام سٹارٹ کریں گے کیونکہ نہ آج تھا ہمارا لاسٹ پیپر اور بس نہ میرے پیپر ختم ہو اور یہ ہماری صبح کب ہوگی بس کل انشاءاللہ دوستو آج میرے نہیں صبح کب دس بجے سے شروع ہوگی ہماری صبح دس بجے سے انشاءاللہ دس بجے سے کل ہم کام سٹارٹ کریں گے اور پھر انشاءاللہ پورا دن ہی ہم کام کر لیں گے چلو چلو کام سٹارٹ کرتے ہیں بس بند کرو چلو کام سٹارٹ کرتے ہیں پہلے سمنٹ بناونا یہ سامانہ آ چکا ہے یہ ہٹاؤ اچھا سمنٹ بھی کام ہے نا سمنٹ بھی لانا تھا ہمیں چلو دوستہ ابھی وقا کامنا سٹارٹ کر رہے ہیں آج نا دوستو دوپ نکلی ہے لیکن آج سخت ہے پتہ نہیں یار سمجھ نہیں آتا جب دوپ نکلاتی ہے نا سخت تو گرمی لگ جاتی ہے اور جب نہیں نکلاتی تو اتنی سردی ہوتی ہے کہ کام بھی نہیں ہوتا ہم سے ابھی دوپ نکلی ہے نا صبح سے تو آج نا موسم تھوڑا گرم ہو گیا ہے مطلب ایسے گرمی سی محسوس ہو رہی ہے میں نے ادھر سمنٹ دی 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 ابھی تھوڑا دی پہلی یہ پانی اس میں ڈال دی 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 مجھے کیا پتہ مجھے لگا پہلے سے دیا ہوا ہے کام کر تو نہیں رہے بگاڑنا پہ دوہ تک یہ نہیں کر رہا ہے یہ چیک کر لو اتنا زیادہ پانی مانی یار نہ کرو ایک تو کام کرتے نہیں وہ دوسرا کام کر رہا ہے اس کو بھی نہیں چھوڑتا کام کے لئے یہاں پر وقاس یہاں پر تو ہم نے کی ہوئی ہے ہمارے پینے کے لئے دوستو ہمارے اس پیلر کا نا سیمٹ ہو گیا ہے ابھی اس پیلر کو وقاس دے رہے اور دوستو کل ہم کام کریں گے کل تو ہم انشاءاللہ صبح سے کام سٹارٹ کریں گے کل ہم ماسٹر کیج کا جو باقی کام رہ گیا تھا کل ہم نے اس کا کام شروع کریں گے وہ فرنٹ کی جو جالی ہے وہ ہم لگائیں گے اور چت کے لئے بھی جالی ہم لے کر آ جائیں گے اور وہ بھی انشاءاللہ پھر ہم کل لگا لیں گے تو ماسٹر کیج کا جو کام ہے وہ میرے خیال سے انشاءاللہ کل کمپلیٹ ہو جائے گا شام تک اس کے بعد ہمارے نیو برڈ کا کیج ہے وہ پھر ہم انشاءاللہ پرسو کمپلیٹ کر لیں گے اور سب سے پہلے ہم اس کے لئے سیدھا برڈ لے کر آ جائیں گے وہ ہمارے نیو برڈ جو ہیں نا وہ ہم سیدھا اس کے لئے لے کر آ جائیں گے مطلب جیسے کیج کمپلیٹ ہوگا تو سب سے پہلے ہمارا کام ہے اس کیج کے لئے برڈ لے کر آنے کا وہ ہم انشاءاللہ پہلے پہلے لے کر آنے گے اس کو دیکھو یہ نا روزانہ یہی چیزیں کاتی ہے شاپ پر اور یہ جتنا بھی گند ہوتا ہے نا ایک منٹ اگر اس سے نکالے گا کون رک جا 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 یار اس کو پکڑنا مشکل ہے یہ خود ہی نکال لی گئی ہے اور ہمارے کبوتر دیکھو سب اسی کمرے کے باہر گھوم رہے ہیں وہ دوستو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ نہ جتنی بھی پیار ہے ہماری وہ جب انڈو کی تیاری کرتے ہیں نہ تو ادھر ہی جگہ ڈون لیتے ہیں وہ اس کمرے کے اندر ہم نے جگہ بنائی ہے اس کے لیے لیکن وہاں پر ایک بھی پیار نہیں جاتا اب ادھر دیکھو نا یہ بھی ادھر ہی گھوم رہی ہے اندر دیکھتے ہیں میرے خیال سے اندر نہیں گئے ہوں گے ابھی اندر ایک بھی نہیں گیا لیکن نہ گھومتے ادھر ہی ہے تو ابھی دوستو ہمارا دوسرا دن شروع ہو رہا ہے تو ہم کام سٹارٹ کر لیتے ہیں آج نہ دوب بھی کافی سخت نکلی ہے تو یار عجیب باتیں جب دوب نکلاتی ہے تو اتنی سخت لگتی ہے اور جب نہیں ہوتی دوب تو سردی ہوتی ہے کافی زیادہ آج ہم لگائیں گے ماسٹر کیج کی فرنٹ کی جالی اور اس کو کلر بھی ہم کریں گے ابھی تو میں اپنے برس کو کھل لیتا ہوں وقاس وقاس اور اتورمان بھی آئے ہیں چلو تم ادھر بیٹی رہتی ہو ادھر نہیں جاتی اب دیکھو ادھر بیٹ گئی ہے نہیں ادھر کیوں نہیں جاتی انڈا تو نہیں دیا تم نے اٹھو 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 انڈا تو نہیں دیا نہیں یہ ہماری جالی یہاں پر پڑی ہوئی ہے یہ اسی ٹائم سے پڑی ہوئی ہے جب ہم نے ماسٹر کیج کا کام سٹارٹ کیا تھا اسے ٹائم سے یہ جالی پڑی ہوئی ہے تو اس ٹائم سردی کافی زیادہ ہو گئی تھی تو ہم نے سوچا کہ ہم ماسٹر کیج کا کام توڑی دیر تک ادھر روک دیتے ہیں تاکہ سردی کام ہو جائے اس کے بعد پھر ہم ماسٹر کیج کا کام شروع کریں گے دوبارہ تو ابھی دوستو اس ٹائم جو ہم یہ ماسٹر کیج کے لئے پینٹ لے کے آئے تھے وہ مطلب اس ٹائم توڑا بہت رہ گیا تھا تو ابھی میں وہ چیک کرتا ہوں اگر مطلب ابھی تک ہوگا تو صحیح نہیں تو پھر میں پینٹ لے کے آتا ہوں لیکن نا کلر ہم یہی لے کے آئیں گے کیونکہ باقی جالی کو بھی ہم نے یہی کلر دیا ہے تو اس جالی کو بھی نا ہم وہی کلر دیں گے اچھا اس کا ناپ کرو یہ کتنی فٹ ہے اتاورمان انچٹیپ لے کیا ہو وہ ادھر پڑھائے کمرے میں ابھی دوستو اس کا ناپ کر لیتے ہیں نا کیونکہ یہ فرنٹ کی جو جگہ یہ ہمارے پاس ہے دس فٹ اور اس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ کتنی فٹ ہے کدھر جا رہے ہیں ادھر پڑھائے اس کمرے میں دیکھو یار کدھر جا رہے ہیں اس کمرے میں یار عجیب ابھی کانے کی چیز اس کو بولو نا کہ ادھر پڑی ہے سیدھا اس کو بولو بھی نہیں خود ہی مل جائے گی اس کو ابھی دوستو ہم پینٹ چیک کر لیتے ہیں کہ ابھی ہے یا نہیں ڈبے میں اتاورمان چیک کرو اس میں پینٹ ہے اور اس کے ساتھ پٹرول بھی لے کے آئیں گے نا تو ابھی دوستو ابھی ہمیں خیال آیا کہ ہم نہ پہلے چت کی جالی لگائیں گے اس کے بعد نہ ہم فرنٹ کی جالی لگائیں گے کیونکہ دوستو اگر ہم پہلے فرنٹ کی جالی لگائیں گے تو چت کی جالی جو ہم نہیں لگا پائیں گے تو اس وجہ سے ہمیں پہلے چت کی جالی لگانی پڑے گی اس کے بعد ہم فرنٹ کی جالی لگائیں گے وہاں تو خیال تھا کہ ہم آج فرنٹ کی جالی لگا لیں گے اور پھر بعد میں ہم چت کی جالی لگا لیں گے لیکن ابھی بس خیال آیا کہ پہلے تو ہم نے چت کی جالی لگانی پڑے گی اور یہ جو جالی ہے یہاں پر ملتی نہیں ہماری علاقے میں تو ہمیں کافی دور سے منگوانی پڑتی ہے تو ابھی ہم پتہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی گاڑی گئی ہوگی وہاں پر تو ہم نہ وہ جالی منگوانیں گے تاکہ وہ جالی ہمیں آج ہی مل جائے اگر گاڑی نہیں گئی ہوگی تو وہ جالی ہم کل خود جائیں گے اور خود لے کریں گے تو ابھی دوستو ہم جاتے ہیں اور ہماری جو نئے بٹ کا کیج اس کے لئے ہم بانس کی لکڑیاں لے کر آتے ہیں یہاں پر ہم سائٹ پر بانس کی لکڑیاں لگائیں گے پہلے تو ہمارا خیال تھا کہ ہم جالی لگائیں گے لیکن ابھی ہم جالی نہیں لگائیں گے یہاں پر ہم لگائیں گے بانس کی لکڑیاں تو ابھی ہم جاتے ہیں اس کے لئے ہم لے کر آتے ہیں چلو اکاس بائک سٹارٹ کرو ابھی ہم نکلتے ہیں تو ابھی دوستو ہم یہاں پر آ چکے ہیں ہمیں بانس کی لکڑیاں نا یہ ہم نے لیے تقریباً تیرہ بانس کی لکڑیا ہے تو دوستو ابھی ہم جاتے ہیں اور روچین جی کو بلا کے لاتے ہیں یہ سامان لے کے جانے کیلئے ہمارے ساتھ تو ابھی دوستو ابھی ہم پہنچ گئے اپنے بردستان ابھی یہ سامان ہم اتارتے ہیں چلو 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 اسٹا جی بس رکھو ادھر رکھو چلو دوستو ابھی یہ جو بانس کی لکڑیا ہے یہ ہے دس فٹ اور ہمیں ضرور ہے تقریباً ساڑھے چار فٹ کی تو ابھی ہم اس کو بیچ میں کاٹیں گے یہ جو سب بانس کی لکڑیا ہے یہ سب کو ہم بیچ میں کاٹیں گے اور اس سائیڈ پہ بھی لگائیں گے اور یہ جو دوسرا سائیڈ ہے اس پہ بھی لگائیں گے فرنٹ پہ ہم اس طرح کی جالی لگائیں گے کیونکہ فرنٹ سے ہمارے جو نیو بڑے وہ دکھنے چاہیے اس کو نہ ہم زیادہ دیر باہر نہیں کول پائیں گے وہ زیادہ تر بندی رہیں گے تو اس وجہ سے اس کے فرنٹ پہ ہم نگائیں گے یہ جالی تاکہ اس کو نہ باہر کی پوری ایریا سہی طرح سے دکھ سکے اور یہ اندر تنگ بھی نہ ہو تو چلو کام شروع کرتے ہیں وقاس اتورمان اٹھو یہ بانس کی لکڑیا کو کاٹو بیچ میں چار فٹ دو انج چلو دوستو ابھی وقاس یہ کاٹ رہے یہ ہم سب کے سب لکڑیا کاٹیں گے اتورمان تم یہ اٹھاؤ ادھر چیک کر لیتے ہیں کہ یہ صحیح طرح سے آئی ہے یا نہیں بس صحیح ہے بلکل یہ دوستو خوبصورت لگیں گے کیونکہ یہ ہمارے باقی کیج سے تھوڑے ڈیفرینٹ ہوں گے وہ دونوں کیج ہمارا ماسٹر کیج اور پیجن کا کیج وہ دونوں ایک ہی جیسے ہوں گے اور یہ نیو برڈ کا کیج ہے یہ تھوڑا ڈیفرینٹ ہوگا ان دونوں سے ابھی دوستو اس سائٹ کے نام نے ناب کی تھی یہاں پر چار فٹ دو انچ آ رہا تھا تو یہ دس بانس کی لگٹے ہم نے کٹ لیا ہے ابھی چیک کرتے ہیں کہ یہ پوری آ رہی ہے یا نہیں صحیح ہے پہلے آپ لوگ رکھو نا یہ کیسے آ رہے ہیں یہ بلکل صحیح ہے یہ سائٹ کی تقریباً باقی وہ جو تین ہم لے کے آ گئے تھے وہ اسی کے ساتھ کٹیں گے تقریباً چھے اور ضرورت پڑی گی چھے کی چھے پڑی گی ایک دو تین نہیں نہیں چھے کی ضرورت پڑی گی چھے تو لگائیں گے یار اتنا زیادہ فاصل چلو آ جاؤ پہلے دو کٹ لیتے ہیں نہ دو چیک کرتے ہیں آ جاؤ پہلے چار چیک کرتے ہیں کم پڑ گئے تو چھے پیر کریں گے اس کے بعد تو ابھی دوستو ہم نے چھے بانس کی لگٹے اور بھی کٹی ہے تو ابھی دوبارہ دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح طرح سے آتی ہے یا نہیں آ جاؤ وقاس چھے رہا چھے رہا چھے رہا اٹھاؤ دو یہ پڑی ہے یہ بھی اٹھاؤ ابھی دوستو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ یہ ابھی کیسے نتباری ہے جلدی جلدی لگو یہ جلدی کرونا صرف وقاس لگائے یہ چار یہ ہو گئی چار یہ آٹھ اور سولہ تھے تقریبا کتنے لگئے چار چار آٹھ چار بارہ تیرہ دو اور بھی ہے تیرہ تین اور ہوں گے چلو دوستو یہ بلکل فٹ آگئی بس دو لکڑیاور بھی لگا لیں گے ہم توپی رہا ہے تقریباً گیارہ یہ ہے نہیں تیرہ تیرہ یہ ہے اور دو اور پندرہ تقریباً دوستو پندرہ لکڑیاں یہاں پر آ جائے گی اور پندرہ یہاں پر تو ابھی وہ جو ہے نا وہ ہم کم لے کے آگئے تھے تقریباً دو بانس کی لکڑیاں میں اور بھی ضرورت پڑے گی وہ ہم کل لے کے آئیں گے تو یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی تو دوستو لائک لازمی کرے اور اگر اچھی لگی ہو تو سبسکرائب بھی لازمی کرے تو ملتے ہیں کل تب تک کے لئے اللہ حافظ